دل کشن ہے اس کے جلوے اور دل نشی ہے منظر یہ وقت کائنا ہے پیغام اس کے اندر انداز بھی جدا ہے سب سے الگ ہے تیور ہر تیر اس کا سیدھا لگتا ہے نشانے پر یہ دل کشن ہے من تو ہے یہ تل کشن ہے من تو ہے یہ تل کشن ہے من تو ہے ایک پاگل تو ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ اور زیادہ پاگل ہو گیا میرا سوال ہے قوم سے اور قوم کے سپائیوں سے میں آزاد ہندوستان کے ارباشندے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں یہی سوال سب سے کرنا چاہتا ہوں میں چچا نہرو سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں ہندوستان اور پاکستان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال میرے خون کو کھولاتا ہے پیلوان نیچے اترا نیچے آکے سوال پوچھ لے نیچے اترا میرے باپ کیوں مانے کا کام کر رہا ہے یہ خون جو اب تک نہیں کھولا میں اس خون سے سوال کرنا چاہتا ہوں میں ملک کے سیاسی نیڈروں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پیلوان فوراں کے فوراں نیچے آجا ورنہ گولی مار دوں گا تیرے میں مار دوں گا تیرے میں میں کہیں نہیں جاؤں گا میں نہ ہندوستان میں رہوں گا نہ پاکستان میں رہوں گا میں اس ہی درخت پہ رہوں گا یہی میرا تخت تاہوس ہے اس ہی درخت پہ رہوں گا پیلوان تو کہیں نہیں جائے گا بس اب نیچے اترا ہمانگے تمہیں آجا کوئی پریشان نہیں کریں گا دکھ دکھ چھڑیا بلا رہی آرے بھائی نیچے ہو دریہ بھائی آرے ہو پیلوان اب تو نیچے آجا 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 موسیقی 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 آپ کو جب سے ہندوستان پاکستان کا مسئلہ بنایا نا تب سے آپ جیسے تندرست فوجیوں کی بہت جروت ہے بڑھا ہاں پھر تو کیوں نہیں چلا جاتا فوج میں تیرے کو تو مفت کی روٹی کھانوں کو ملتی رہتی ہے نا اس لیے یہی پڑا رہتا ہے اے ہادری لگا نہیں 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 تو کسم سے ہاتھ کات ڈالوں گا اے اے چاہے اے را جا مام لینا ایرے یار اس ہاتنوں کو کمال کر رکھا بھائی ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آنے والے ہیں اور یہ ایک آئی یہ آدمی ہے کس کا ڈرامہ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے یا ہم لوگوں ان اکوری چاٹ کے مانے گا آج ہاں اے دیکھ من جایا تو بڈیا ہے اتنا ہٹا کٹایا پکڑا بھی نہیں جائے گا اب کسی در صحر ہو رہے تھا اے پیار نہ منا لے تو یار میں پیار سے ہی بات کر رہے ہیں اتنی دیر سے اتنی دیر میں کوئی گھر والی بھی مان جاتی سمجھاتا ہوں میں تمہیں اس کا نیچھے کل لو سبیدہ خاتھ ہاں لو ڈاکٹر صاحب بھی آگئے ہیں اے سنو وہ رسگلہ لانے کی لئے بھیجاتا تمہیں ہاں اور تم یہاں مورچہ سنبھالے کھڑے ہو ہرے نے جی سر مورچہ تو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ہم کیا بات ہے کہیں یہ بھی تو نہیں مانگ رہا رسگلہ نے جی سر رسگلے کی دکت نہیں ہے تو پھر اسے تمہیں کرنٹ لگانے لے جا رہا تھا تمہیں نے دیکھا کہ پڑیا لے کے کھڑا ہوا ہے اچھا چل اسے میں دیکھتا ہوں اور تم پھڑا پھڑ پہنچ جاؤ وہاں پر رسگلے لینے ہاں ہاں جلدی سے لے کر کے آنا چل چل نکل کیا چاہتا یہ سر کچھ نہیں چاہتا ہے کہا رہا کرنٹ نہیں لگوا ہوں گا وہ کہہ رہا کسی نے جبردستی کری تو سر بھی رہ پھول دوں گا ہم نے کہا کہیں صحیح نہ کہہ رہا ہندگا ایسی بھوک پڑ گئی ہے رکو رکو یہ زبردستی والا سودا نہیں لگتا اس کے لیے الگ حساب اپنانا پڑے گا رکو رکو میں کچھ کرتا ہوں سنو 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 ایک منٹ اسے تم لوگ کہاں لے کر جا رہے تھے گیارہ نمبر میں گیارہ نمبر ہم ٹھیک اب دیکھو میرا کمال پیچھاڑ جاؤ پیچھاڑ پیچھاڑ ٹندرڈ اٹینشن ٹھیک 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 تو اس کا باب بھی لگوائے گا ایسی ایسی جگہ لگا ہوں گا کہ تو دیکھو آپ کا دیمان بڑا خورا پاتی ہے بھائی بھئٹا سرکٹ لگو سوبیدار موسیقی موسیقی بسم سینگ بری تیری ملی آئی ہے تیرا دوست ہے یلیا موسیقی ملین شروع ملین شرح یہ تیرا دوست ہے کیا نام ہے بھئی آپ کا حضرت ملین ملین شرح یا حضرت ملین ویشن سنگھ تیرا دوست ہے تُس سے ملنے آیا ہے ویشن سنگھ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ تُس سے ملنے کے لیا ہوں لیکن کبھی بکتی نہیں ملا کچھ نہ کچھ کام ہمیشہ مجھا تک جاتا تھا وہ وہ جو آتے تھی وہ وہ تیرے بھائی بلویر سنگھ اور بادبا سنگھ ہیں اب وہ لوگ صحیح سلامت ہندوستان پہنچ گئے ہیں ہندوستان ہاں ہندوستان اور تیری بیٹی روپکور بھی بیٹی روپکور ہاں تیری بیٹی روپکور وہ ایک دم صحیح سلامت ہے اور وہ بھی ہندوستان پہنچ گئی ہے اچھا سن تیرے گھر والوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے پیچھے سے میں تیری دیکھ بھال کروں اور میں نے سنا ہے کہ اب تو تم بھی ہندوستان جا رہے ہو کام کرنا بھائی بلویر سنگھ کو اور باد باس ان کو میرا سلام بولنا اور ان سے کہنا کہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں کیا کہوگے کہنا حضل الدین بلکل صحیح سلامت ہے اور ٹھیک تھاک ہے اور ہاں ان کو بتا دینا کہ وہ جو بھوری بھائچ مر پاس چھوڑ گئے تھے نا وہ بلکل ٹھیک ہیں اس میں سے ایک نے کٹا دیا ہے اور ایک نے کٹی کٹی تو ٹھیک ہے لیکن کٹا بیچارہ مر گیا بتا دینا ان کو اور میرا لیا کوئی بھی خدمت ہو تو مجھے بولنا اچھا دیکھ میں تیری لے کچھ لائیا تھا میں تیری لے کچھ لائیا تجھے بہت پسند ہے نا لے لے کھا لے کھا 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 بھو بھو ٹیک سک کہاں بھو بھو ٹیک سک وہ تو مہن ہے جاں تھا ہمترستان میں پاکستان میں ہندوستان میں ہی ہے نے نے پاکستان میں ہے موسیقی موسیقی کھلاتے رہیے میں ضرور کوشش کروں گا تھوڑا سا دھیان رکھیے موسیقی یہ سب غلط ہو رہا ہے ہندوستان پاکستان تم تو ایسا کہ ہو گئی تمہارے پاس ملک جو ہے اپنا نہیں نہیں ایسے مت کہو ایسے تو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ہمانیا ہوتے ہو تو ہونے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اب ہمیں اپنی ایسی زمین چاہیے جس کو ہم سینہ ٹھوک کے اپنا کہ سکے کیوں؟ کیا یہ جمین تمہاری نہیں ہے؟ کیا یہ ملک تمہارا نہیں ہے؟ ہمانیا تم تو بس بحث کرنے لگ گئے اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ میں تو صرف سچ بول رہا ہوں چوبے کافر بہت زلی ہوا بہت جبر ہوا بس اب ہماری باری ہے اب موسیقی اپنی حکومت ہوگی بڑے عجیب آدمی ہوا یا تم کیا سب کچھ تمہارے کہنے سے ہوگا یہاں؟ ابے کیا ہوگا؟ ملائک تم جانتے ہو ہمارا نام کیا ہے؟ محمد علی؟ ابے محمد علی نہیں محمد علی شنہ اور ہم قاعد اعظم ہیں قاعد اعظم ہیں کھانے پینے کا قاعدہ نہیں قاعد اعظم ہیں ابے چوبے ہم قاعد اعظم محمد علی شنہ ہیں بہت اچھی بات ہے اگر تم محمد علی زنہ ہو میں بھی ماسٹر تارہ سنگھ ہوں تارہ سنگھ کتو ہے دن میں تارہ جکھاؤں شیٹ موسیقا موسیقی موسیقی آج پاغلوں کا توادلہ ہونا تھا نا سمجھی تھی مگر پھر بھی ایک سمجھ تھی جدائی کی سمجھ بدائی کا وقت آ چکا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھڑپنے والے پاغلوں کو دوری کا حساس نوچ نہیں موسیقی 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 آگل آنے والے تھے وہ کب تک آئیں گے جناب ابھی گاڑی آئی نہیں ہے تھوڑا انتظار کرو اور موسیقی 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 باز 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 یہیں پہ یہیں پہ موسیقی چلو چلو موسیقی 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 تو ان سے پوچھ لیتے کہ گھر میں سجا کے رکھیں کیا اس کو ہمیں فکر کرنے کی کیا زورت ہے جو جی میں آئے کریں اسے یہاں ہی چھوڑ دے یا جانے دے یہ وہی بشن سنگھ ہے جو پچھلے پندرہ سالوں سے دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا گیا آج یہ یہاں اوندھے مو پڑا ہے ادھر ہندوستان ہے اور ادھر پاکستان درمیان کی زمین کا وہ ٹکڑا جس کا کوئی نام نہیں وہاں ٹوبار ٹیکس پڑا ہے یہ در کشی منتھو ہے یہ در کشی منتھو ہے دل کشی منتھو ہے دل کشی منتھو ہے دل کشی ہے اس کے جلوے اور دل نشی ہے منظر یہ وقت کا اینہ ہے پیغام اس کے اندر انداز بھی جدا ہے سب سے الگ ہے تیور ہر دیر اس کا سیدھا لگتا ہے نشانے پر یہ در کشی منتھو ہے